سلام علیکم دوستو ویلکم پہ آنی ایڈر ویڈیو دوستو مارے مرگیوں کے جو ایک اور مرگی میں نے کڑک پہ بٹھائی ہوئی تھی انڈوں پہ لانسٹ ویڈیو میں میں نے دکھائی بھی تھی تو مارشاللہ سے اس کے چوزے نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ چوزے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ اوپر جا کے تو شامو چوزوں پہ آج پھر چاول ڈالیں گے تو اب جو ہے آج تقریباً اس کے نیچے جو مرگی کے نیچے انڈے رکھے تھے وہ آٹھ انڈے رکھے تھے اور ایک انڈا جو ہے جس میں سے دو شامو کے انڈے تھے اور باقی جو ہے وہ چھے انڈے تیسی تھے تو دو جو ہے ایک شامو کا وائٹ بچہ نکل آیا اور ایک انڈا جو ہے وہاں آنفورٹنیٹلی سبا جو ہے وہ ڈیڈل شیل ہو گیا کیونکہ اس نے جو ہے وہ کریک کیا ہوا تھا انڈا لیکن وہ اس میں سے رات کو اس نے کریک کیا ہوا تھا چوزے نے تو لیکن وہ اس میں سے نکل نہیں پایا اور انفورٹنیٹلی میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تو جس بجہ سے آج تبا میں نے جب دیکھا تو وہ ڈیڈل شیل ہو گا تھا تو وہ نکل گیا اور باقی ساتھ رہ گیا جس میں سے دو شیزے اور نکل آئے ہوئے باقی پانچ کو جو ہے وہ کریک آیا ہوئے تو میں آپ وہ بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ہم شامو کو چھتے جا کے جو ہے وہ چاول ڈالیں گے تو مرگی ادھر ہم نے بٹھائی ہوئی ہے جی تو اس کو دروازہ کھولتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ چوزے نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہوں میں ہے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس میں جو ہے دو وائٹ شامو کے انڈے تھے اور چھے دیسی تھے اب ایک وائٹ شامو کا نکل ہے اور جو دوسرا تھا وہ اب مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ میں نے وہ اوپر انڈوں کے دو جو شامو کے تھے اس کے اوپر نشان بھی نہیں تھا لگایا یہاں کوئی مارک بھی نہیں تھا کیا گئی یہ شامو کے ہیں تو وائٹ کا تو مجھے پتا ہے کہ جو دیسی ہیں اس میں سے کوئی وائٹ نہیں نکلنا اور اے جو ہے دوسرا شامو کانڈا اور جو ایک شامو کانڈا وائٹ تھا اور ماشاء اللہ ایک جو ہے وہ وائٹ شامو کا تھا وہ تو نکلنا ہے کیونکہ دیسی میں کوئی وائٹ نہیں تھا اور ایک جو ہے وہ لاکھے سے کلر کا تھا تو وہ بھی اب پتا نہیں جو ڈیڈی چلو ہوئے وہ شامو کا ہوئے یا دیسی ہوئے تو جو وائٹ ہے میں آپ کو چوزے دکھاتا ہوں جو نکلے ہیں ایک تو ماشاءاللہ بھی میں جب آیا ہوں تو ایک تب نکلے بلکل ابھی وہ گیلہ ہی تھا میں باہر نکال کے آپ کو دکھاتا بھی ہوں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ وائٹ شامو کا چوزہ ہے ابھی یہ نکلا تھا صبح نکلا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت نرم سا چوزہ یہ اس کے بعد جی اور بھی انڈے اس کے نیچے بھی پانچ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ایک جو ہے وہ ڈیڈن شیل جو ہوگا ہے وہ نکال دیں باقی ساتھ رہ گئے اور تین چوزے نکلائے ہیں باقی چار انڈے اس کے نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں نکال کے یہ دیکھیں اس میں بھی جو ہے وہ کریک آیا ہوا ہے کہ نہیں نہیں ابھی اس میں کریک نہیں آیا لیکن یہ میں نے اس کی کرنڈنگ کی ہے تو یہ بلکل جو ہے وہ ٹھیک ہے انڈا اس میں سے بھی جو ہے وہ کیونکہ جب میں نے ایک رکھے تو اس میں سے ایک دو انڈے تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں کریک آیا ہوا ہے جو اگر یہ کیمرہ فوکس کرتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس جگہ پہ دیکھیں یہ دیکھیں کریک آیا ہوا ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ بھی رات کو نکالائے گا اس کے لئے جو باقی دو انڈے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ ایک یہ میں نے پہلی دکھایا آپ کو جوانڈے ہیں اس کے نیچے اور چوزے میں باقی دوسرے دکھاتا ہوں شامو کا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور اس کے نیچے کر کے میں آپ کو دکھاؤں اگر وہ دیکھیں بلک کلر کا اور ایک اور چوزہ نکلے اس کے میں پکڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو دکھا سکوں تو کدھر گیا آجا بھئی آجا آجا یہ دکھیں یہ اب یہ بھی مجھہ یہاں کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ کافی ہیلت Sempre اور موٹا تازہ چوز ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ شامو اور جو ڈیڈین شیل صبح ہوا ہے وہ دیسی ہو ابھی کوئی میں کنفرم نہیں کہہ سکتا یہ دیکھیں کیونکہ اس کی قلگی سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شامو ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کرے جی یہ جو ڈیڈین شیل ہے وہ دیسی ہی ہو تو پھر اس کے بعد شامو کے دو چوزے ہمارے پاس نکل آئیں گے تو یہ باقی اب اس کے نیچے انڈے پڑے ہوئے ہیں اور چوزے تین نکلائے ہوئے ہیں تو اب جی اوپر چلتے ہیں اس کا جو ہے وہ ہین کو بھی دانا بھی ڈالنا ہے اس کو تھا کے تو اس کو بھی اوپر لے کے جائیں گے پہلے ہم جو اوپر چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ جی لبڑ اور اوپر جا کے تو شامو کو چوزے چاوز ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ شامو جو ہے وہ اوپر میں جو چوزے نکلائے ہیں وہ بھی بہترین گروتھ کر رہے ہیں ابھی دو مہینے کے نہیں ہوئے پچیس تاریخ ہونوں میں دو مہینے کے ہو رہا ہے تو چاول پکڑتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں تو یہ چاول میرے پاس شاپر میں پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈالتے ہیں اوپر جا کے یہ جی اوپر آگیا ہوں لائٹ آن کرتے ہیں یہ لائٹ آن کر دی روم کی لائٹ بھی آن کرتا ہوں یہ چاول ڈالتے ہیں اس میں ہمارے وائٹ شامو جی یہ ہے جی ماشاءاللہ بہترین سائز ان کا گروہ ہو چکا ہوا ہے وہ جو پانچ دیسی نکلے ہوئے ہیں چاول ان کو جی اس مشین کے اندر ڈالتے ہیں برتن میں ڈال کے اس میں تو سب سے پہلے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں چاول برتن کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد چوزوں کو ادھر لے کے آنگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ چوزے خود ہی آگئے ہیں یہ چاول دیکھنا کتنے شوک سے کھاتے ہیں ان کو اب میں چاول ڈالوں گا کیونکہ ان کو جو ہے میں ٹین ٹائم پھراغ ڈال رہا ہوں صبح دو پہر شام اور شام کو مکتہ آکے تو پھر 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 آگ ڈالتا ہوں تو ابھی ان کا یہ دیکھیں تلکل پوتے جو ہیں وہ خالی ہیں ماشاءاللہ چوزوں کا سائز دیکھیں آپ یہ ان کے جو گروہ ہے یہ وہاں چوزہ جو ہے سلسے چھوٹا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا یہ بیمار ہو گیا تھا تو ریکاور کرنے میں دو چار دن یہ زیادہ لے گیا جس وجہ سے یہ چھوٹا رہ گیا لیکن الحمدللہ بلکل فیٹ فارٹ ہے یہ دیکھیں سائز گروہ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے اس نے بھی یہ دیکھیں کدھر گیا یہ ہے یہ دیکھیں کتنا ہیلتھی ایکٹیو ہے باقی تو ماشاءاللہ بہترین ہیں یہ دیکھیں اب ان کو چاول ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو بوک لگی ہوئی ہے تو اب چاول اس کے اندر میں ڈالتا ہوں کسے طریقے سے تو میں چاول پہلے ڈالی لوں کیونکہ ایسے کیمرہ چلتا رہے گا تو چاول نیچے گر جائیں گے میں ڈال کے پھر دکھاتا ہوں چاول ڈال لی ہیں جی اب ان کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں گا آپ ان کی سپیڈ دیکھنا یہ دیکھیں بہت ماشاءاللہ سپیڈ چیک کیجئے آپ باقی باتیں ساری چھوڑ دیں ان کی سپیڈ دیکھیں کھانے کی سب سے زیادہ اگر کوئی چیز شوک سے کھاتے ہیں یہ شامو میرے چوزے تو یہ چاول کھاتے ہیں شوک سے تھوڑا تم تو سارڈ پہ ہو جاؤ یہ دیکھیں یہ دیکھیں سپیڈ چیک کریں ان کی مرگی کو باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں مرگی کو میں نے باہر نکال دیا اب یہ دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دی ہیں میں اس نے لیکن یہ ابھی بھی چوزوں کو لے کے پھرتے رہتی ہے اور یہ انڈے کہاں پہ دیتی ہے یہ دیکھیں تین انڈے دے دیتی ہوئے ہیں یہ چوتھا جس کا انڈہ ادھر پڑا ہوئے ہیں یہ ادھر انڈے دیتی ہے اور یہ چوزے ہیں انڈے بھی دینا اس نے دوبارہ سے کڑک چھوڑ کے شروع کر دی ہیں لیکن یہ چوزے ابھی بھی اسی کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں اور انڈے وہ دیکھیں یہ پڑا ہوئا انڈہ تو دو تین انڈے دے تین انڈے دے دی میں اس نے اور ایک انڈا اس نے آج دیا ہے ڈیلی انڈا دے رہی ہے یہ دیکھیں اب ادھر دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کی سپیڈ چیک کریں آپ کھانے کی وہ دیکھیں وہ اوپر سے لگا ہوا ہے بڑے والا وہ دیکھیں بہت شوک سے سپیڈ سے چاول کھاتے ہیں ان کو یہ ان کا جو ہے وہ تیسری خوراک ہے یہ اس میں سے یہ میں نکال دوں چلیں گے اب یہ چاول سائیڈوں سے ختم ہو گئے اس کو تھوڑا ہلا کے یہ اس میں پھول ہے ابھی تو پھر اس کو دیتے ہیں ان کو چاول ابھی انہوں نے سارے ختم کر جانے ہیں دیکھئے گا یہ دیکھیں بہت شوک سے ماشاءاللہ کھاتے ہیں چاول یہ سپیڈ سے کریں آپ دوبارہ سے یہ نیا نیچے برادہ ڈالا تھا لے کے آیا تھا یہ دیکھیں تھوڑا تو یہ دیکھیں ابھی رات کو جو ہے ان کو ان کے اندر اس کے اندر ہی بند کر دیتا ہوں کیونکہ رات کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو ذرا آپ کو پتا ہے کہ مہنگی بریڈ ہے تو تھوڑا سا پروٹوکل زیادہ دینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے نیا برادہ ڈالا ہے نیچے ہاں اب بتا بلپ بند کر دیتا ہوں ابھی یہ بلپ چلائے ہیں صرف یہ ابھی پانچ دس منٹ یہ چاول کھا رہے ہیں جتنی دیر اتنی دیر بلپ چلیں گے اس کے بعد یہ آف کر دوں گا تو اس کے بعد اچھا تھوڑے چاول اب ہم ان کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ ان کو بھی خوراک میرا خیال ہے تیسری نہیں ڈال لی گی ان کو بھی تھوڑے سے چاول ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کھا لیں یہ لیں گی ان کو اتنے میرا خیالہ کافی ہوں گے یہ دیکھیں گے یہ بھی کھائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاء اللہ بہترین گروت کر رہے ہیں پانچ یہ پانچوں کے پانچوں مجھے مرگے لگ رہے ہیں میل ہیں پانچوں کے پانچوں تو مجھے میل ہی لگ رہے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں جو بھی نکلے پلنے چاہیے ہمارے چوزے تو ان میں بھی ابھی کنفرم نہیں ہو رہا شامو میں بھی کہ کون سا میل ہے اور کون سا فی میل ہے اس میں جو ایک جو ہے وہ چوزہ وہ کنفرم ہے مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ والا یہ 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 والا کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مجھے جو ہے وہ میل کنفرم ہے کیونکہ اس کا جو سٹرکچر ہے نا بوڈی کا وہ بلکل میل والا ہے اور باقی ان میں سے ابھی کوئی باقی چھے چوزوں میں سے کوئی کنفرم نہیں ہے کون سا میل ہے کون سا میل ہے کون سا فی میل ہے ابھی خیر ایک دو مہینے ایک مہین نام میرا خیال ہے اور لگے گا پھر بلکل کلیر ہو جائے گا کتنے میل ہیں کت جب یہ ڈائی تین نہیں نیکے ہو جاتے ہیں تو آپس میں لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو کیونکہ کافی ان کا ماشاءاللہ سائز گرو ہو جاتا ہے تو تب ان کے لئے لازا لازا کیجز بھی بنانے ہیں وہ بھی آپ کو سارا دکھاؤں گا پروسس ابھی میں جو ہے وہ ایک یہ آپ جن بھائیوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھیں ان کو پتا ہے کہ یہ میرا پرانا انکیو بیٹر تھا وہ اس کی ٹری ہے یہ پرانا یہ تو اب اس میں تو یہ چوزے رہتے ہیں اور اس کے لئے جو اب نئے چوزے جو نکلے ہیں وہ اب اس کے اندر آ جائیں گے کیونکہ ان کو ہیٹ کی ضرورت ہوگی وہ اس ادھر آ جائیں گے تو یہ اب انکیو بیٹر کے طور پر تو استعمال نہیں ہو سکتا یہ ایزا پروٹر استعمال ہوتا رہے گا تو اب ایک میں نیا انکیو بیٹر میں آ رہا ہوں جو اس سے جو ہے وہ بڑا بھی ہوگا اس میں سے اس سائز کے جو ہے وہ دو ٹری لگیں گے اس ایک ٹری میں جو ہے وہ تقریباً سوہ دو سو کے قریب انڈا لگ جاتا ہے سوہ دو سو ٹیسو کے قریب تو اس کے بعد جو ہے اب بناوں گا نیا انکیو بیٹر اس کے سارے ڈیٹیل ویڈیوز بھی آئیں گی تاکہ اگر آپ بھئی خود بنانا چاہیں اپنے جو سائز کے حساب سے تو تاکہ وہ بھی آپ کو بھی پتا چل سکے کہ کس طرح سے بنانا ہے تو وہ ساری جو پلائی ہیں اس کے اوپر کٹیں کیسے لگنی ہیں کٹیں خیر میں نے مگوالی ہیں تو وہ بھی ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو کس طرح سے بنانا ہے تاکہ آپ کو ریڈی میٹ جو بزار سے بنے ہوئے ملتے ہیں وہ بھی نہ لینے پڑیں اور آپ کو ایک سستہ بھی پڑ سکے کیونکہ اگر آپ خود بنائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ سستہ پڑے گا اور کافی اچھا آپ بڑے سائز کا بنانا لیں گے اب جو میں بنا رہا ہوں اب اس میں دیکھیں یہ جو آلریڈی یہ چل رہا ہے یہ جو انکیو بیٹر تھا اس میں یہ ایک ٹرے لگتی تھی یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے ادھر ایک ٹرے لگتی تھی تو اب جو بنا رہا ہوں اس میں ایسی ہی ایک یہ ٹرے لگ جائے گی ایک یہ ہی استعمال ہو جائے گی اور ایسی ہی سیم سائز کی ایک اور ٹرے دو ٹرےوں والا جو ہے وہ بناوں گا کیونکہ اگر ایک یہ ٹرے میں نے استعمال کرنی ہے تو ظاہری سے بات ہے یہ جو اس کی جو ویٹھ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سیم رکھنی پڑے گی اور جو ہائی ٹرے اس کی وہ میں ڈبل کر دوں گا تاکہ اس میں دو ٹریز لازمی رام سے آ جائیں گی تو اس میں تقریبا ایٹر ٹائم جو ہے وہ پانچ سو انڈے لگ جائیں گے تو وہ بڑا بہترین سسٹم ہو جائے گا تو کیونکہ آپ کو پتہ ماشیلہ شیٹلوں مرگیاں بھی زیادہ ہیں آگے گرمی آگی ہے تو انڈے بھی زیادہ زیادہ انڈے کا استعمال کم ہو جاتا ہے تو لہذا جو جتنے بھی پھر انڈے کٹھے واکر ہیں تو وہ انکیو بیٹر میں لگ جائیں گے تو اس پہ جی مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا کیسے بنانا ہے اس کو کس طرح سے اس کی جو انکیو بیٹر کی فیاری ہے اس کی اپیسوڈز آئیں گی بقاعدہ تو وہ بھی دیکھئے گا تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ چل سکے کہ اگر آپ نے خود انکیو بیٹر بنانا ہے تو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے تو انشاءاللہ ایک دو دن تک میں اس کو بنانا شروع کر دوں گا اس میں تو خاص زیادہ ٹائم نہیں لگنا پس یہ پلائی لے کے آنی ہے اور جو وائرنگ بغیرہ کی ٹیل کر رہا وہ خود ہی وہ پانچ دس منٹ کا کام ہے تو سالی ڈیٹیل سے ویڈیوز بھی آتی رہیں گی تاکہ آپ یہ پتہ چل سکے تو جی ہمارے شاموس چوزیں آپ دیکھیں چاول بڑی سپیڈ سے ختم کرنے شروع کر دیں دیکھیں اس کا جو پوٹا ہے یہ تھا جی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں دوستوں کو شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو انکیو بیٹر کی جو اس کو کیسے بنانا ہے اسی پہ آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ